موسیقی موسیقی السلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کے امید ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج سے میں میٹرو ٹرین اور جائن کے پراپر ولوگ شروع کر رہا ہوں اور جس طرح پہلے اس کے چار پارٹس ہوتے تھے اب بھی اسی طرح اس کے چار پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گا میں اور تقریباً ہر اتبار سبداس بجے میں اس کا ولوگ اپڈیٹ کر دیا کروں گا اچھا تو اب بات کرلیں میٹرو ٹرین کی تو اس کا تقریباً پیکج ون کا کام جو ہے ایٹی فائز سے نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہوئے اور پتہ نہیں اب وہ کہتے تو ہیں کہ یہ جون یا جولائی کے انڈ تک جو ہے یہ پیکج ون جو ہے اپریشنل ہو جائے گا اور باقی جو پروگرس ہے وہ آپ لوگوں کے سام نہیں ہیں جتنے اس کے سٹیشن کا کام ہو گیا ہے تو میٹرو ٹرائل بیسس پہ چل بھی رہی ہے حبیب کنسٹرکشن مارو نے بھی اپنی ویڈیو اپ ڈیٹ کی تھی اس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ یہ اس کے ٹرائل چل رہے ہیں تو یہ میٹرو ٹرین تو میٹرو ٹرین تقریباً جولائی کے انڈ تک شاید اس کا پیکج ون جو ہے وہ شاید اپریشنل ہو جائے متے گھے perspectورًا ما آپ لوگ سطر رہWow تو یہ ٹرین موسیقا سمیقا موسیقا موسیقا من اطردت موسیقی اچھا تو ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے یہاں پہ ٹوٹے ہوئے سے گھر بنے ہوئے ہیں اس جن میٹروں کے اور نہ کوئی بیلڈنگ ہے نہ کوچھ تو یہ میٹر ٹرین جو ہے یہ غریبوں کے لیے بنائی جا رہی ہے اور یہ جو ڈیرہ گجرہ ہے یہ جو سب سے پہلا سٹیشن میں بھی اسلام پاک آ رہا ہے یہ جو ہے یہ سب سے پسماندہ علاقے ہیں لہور کے سب سے انڈر ڈیویلپڈ ایڈیاں ہیں اور یہ تقریباً داستے بیس سال پہلے میں حیاتے گاؤں ہی ہوتے تھے اب یہ لہور اسپینڈ ہوئے دے یہ لہور کے اندر آگئے ہیں تو یہ یہاں پہ ضریب لوگ رہتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا سیٹی سینٹر میں جانے کے لیے تو گورنمنٹ نے یہ اچھی چیز کی ہے کہ ادھر سے لیڈا گجرہ ایک انڈے لہور کا رائیوینٹ دوسرے انڈے لہور کا تو دونوں انڈ سے سیٹی سینٹر جو ہے لکشنی چوک آیا تھا ہے جی پیو چوک آیا تھا ہے ادھر تک جس جنگے نے جانا ہے اور جو افور نہیں کہا سکتا تو وہ اس میٹر ٹرین کی بیعہ سے سیٹی سینٹر میں جا سکتا ہے بڑے سکون سے باقی یہ میٹر ٹرین جو ہے یہ جو راؤٹس تھے کوئی نواز شریف نے ابھی یا اس حکومت نے اپروف نہیں کہ یہ بڑی دیر پہلے کے اپروف ہوئے ہیں نائنٹیز کے میں ہوئے ہیں وہ لگ بات ہے کہ پاکستان کے حالات بیچ میں سن دوزار سے لے کے دوزار تیرہ تک جو ہیں کوئی خاص اچھے نہیں رہے تو یہ ایکزیکیوٹ نہیں ہو سکا پروجیکٹ یہ بہت دیر پہلے میٹر ٹرین کا جو تھا یہ اپروف ہوئے ہوئے تھے میٹرو بس والا ایریا بھی راؤٹ بھی اور یہ میٹر ٹرین والا بھی ابھی دو راؤٹ ہو رہے ہیں ایک پرپل لائن ہے اور ایک بلو لائن ہے تو وہ بھی پہلے کی اپروف ہوئے ہوئی ہے تو یہ ہے کہ بیچ میں حلاس پاکستان کے بارڈ ڈاؤن ہو گئے تھے ہم نہیں بنا سکے اور اس لئے سے یہ اب اسنی دلے کی سنی دیر کے بعد یہ اب کمپلیٹ ہو رہے ہیں ہمیںidظر ہمیں ہمیں موسیقی 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 اچھا تو ابھی یہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے میٹر ٹرین کی تو ابھی دیکھیں اتنی ٹریفک ہے یہاں پہ تو جب یہ پی کارز ہوں گے جب دفتر جا رہے ہوں گے لوگ جب سکول اور کالیجز بچے جا رہے ہوں گے تب کتنی ٹریفک ہوگی تو برے حال ہیں ادھر کے بھی اور یہ آگے ملتان روڈ جو اے ساری ہماری چبورجی سے لے کے آگے یہ ٹھوکر نیاز بیک تک جتنی ساری سڑک ہے ادھر صرف آپ کو چنگچی نظر آئے گی رکشا نظر آئے گا اور وہ چھوٹی جیگن نظر آئے گی انہوں نے پوری سڑک ملی ہوتی ہے باقی گاڑی والوں کو اچھرانے کی جگہ نہیں ملتی بائیک والا چلو نکلی جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو زیادہ تر انہی بھرمار تھی یہ پورے روڈ پر جیٹی روڈ سے لے کے آپ چلے جائیں آگے ٹھوکر نیاز بیک تک یہ مین روڈ ہے اور ادھر جو ہے چنگچی رکشا اور فل ٹریفک جام برے حال ہیں یہاں بے میں آج شکر کرتا ہوں اس ایریے پر یہ میٹرو ٹرین چلی ہے کم از کم لوڈ تو کام ہوگا نا یہ جو ویگن والے ہیں اور یہ جتنے گندے طریقے سے یہ ویگن والے بس چلاتے ہیں اور یہ رکشے والے فیٹر آتے ہیں اور چنگچی والے تو خاص طور پر جدہ دل کردہ ہے مو چھکے جی لوگر آیا اندر تھی چنگچی چلان لاتا اندر ایک تو انوائرمنٹل پولوشن اوپر سے ساوند پولوشن اور بریک نام کی اس چنگچی میں چیز نہیں ہے آہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے پر اس کے اوپر ریگولیشنز ہونی چاہیے کہ ان کے جو سائلنٹر میں انہوں نے اتارے ہوتے ہیں اور جو اندر دھوان نکل رہا ہوتا ہے چنگچی میں سے اس کو کوئی اور اس کی تعداد جو ہے وہ کام ہونی چاہیے جتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی ہے اب لاہور میں تو صرف چنگچی ہے اور کچھ میں نہیں ہے پورے ملک چا جگہ دل کردہ ہے وہ ملک چک کے آیا اندھا ہے لاہور چک کہ آ کے چنگچی چین آن راگتا ہے پھر اتارے ہوتا ہے برماشی ہنڈی ہے جیڑی مدین آئین چینانے باڑ جانا ہے کہنا نہیں بیٹھنا جی کوئی آن لے ہے کہ نہیں اور جتنے ایکسلنٹ چنگچی پہ ہوتے ہیں میرے خواہد ہے اوٹ چاہید کسی چیز میں نہیں ہوتے ہوں ہاں بائیک والوں کے زیادہ ہوتے ہیں چنگچی سے بھی بہرحال چنگچی بھی ایک عذاب ہے لاہور پہ اور امید ہے گئے یہ میٹرو کی وجہ سے چنگچی جو ایس راؤر پہ کم از کم کم ہوگی اور سکون ملے گا کوئی گاڑی بھالے بھی بچا رہے ہیں کوئی چلا سکیں گے سڑک پہ گاڑی اپنی سکونچ ہے چنگچی جو موسیقی 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 موسیقی